آج فرورے کو ہلدوانی کے بنبھول پورا تھانہ شطر میں ہوئی ہنسا معاملے میں کوٹ کا آدیش آیا ہے بتا دے کہ آدیش کے بعد ایک وقتی کی موت کے معاملے میں اگیات لوگوں کے خلاف حتیہ کا مقدمہ ہلدوانی کے بنبھول پورا تھانے میں درج کیا گیا وہیں پورے معاملے میں پولیس نے اگیات کے خلاف حتیہ کا معاملہ درج کرتے ہوئے جانج شروع کر دی دراصل ہنسا میں کاندھی نگر بنبھول پورا نوازی فہیم کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد رتک کے بھائی پرویز نے مکہ نیائک مجسٹریٹ کی عدالت میں پرارتنا پتر دے کر آروپ لگایا کہ اس کے بھائی کی موت ہنسا میں نہیں بلکہ اس کے آدھا درجن سے ادھیک پڑوسیوں نے گولی مار کر کی ہے سانتی کوٹ میں کہا کہ ساجش میں ہتھی آروپی کا بیٹا اس کے پریوار و انیلوگ شامل ہیں گھٹنا کے دن مکہ آروپی اپنے سانتیوں کے ساتھ گھر کے باہر ایک کترت ہوئے اور ان کے واہنوں کو آگ لگا دی جب فہیم نے اس کا ویروت کیا تو پڑوسی نے گولی مار دی جس کے بعد غیل فہیم کو تدکہ لکنے جی اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکچرز نے اسے مرت گھوشت کر دیا وہی آروپیوں نے اس ویچ گھر میں گس کر سامان بھی لوچا آپ کو بتا دیں کہ فہیم کی حتیہ معاملے میں عدالت نے پولیس کو اگیاد کے خلاف اب یوگ پنجک رت کر جانچ کے نردیش دی یا دی آروپیوں کے خلاف تتے پائی جاتے ہیں تو انہیں معاملے میں نامزد کیا جائے اور جانچ کے بعد ریپورٹ عدالت میں پیش کرے سانتی بن بھول پورا تھانا پربادی نیرج بھاکنی کا کہنا ہے کہ نیائلے کے آدیش پر اگیاد کے خلاف معاملہ درج کا جانچ شروع کر دی گئی جو بھی تتے سامنے آئیں گے اس کی آدھار پر آگے کی کاریوا ہی کی جائیں